جی بھائی یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم نے پندرہ مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے تو آپ کو کیا لگتے پی ڈی ایم یہ لانگ مارچ عوام کے لے کر رہی ہے یا اس کے پیچھے بھی ان کا کوئی ذاتی مفاد شامل ہے سر دیکھیں ذاتی مفاد تو اس لیے ان کا ہے کیونکہ سارے چور اکٹے ہو گئے ہیں یہی لوگ تھے جو بار بار باریاں لے کے ہم پہ آکے اور ہم پہ مسلط تھے چوریاں کر رہے تھے کوئی چور کو پکڑ نہیں سکتا تھا آج عمران خان کی حکومت کے وجہ سے یہ سارے چور ایک نائن میں ہو گئے ہیں اور یہ اپنے آگوں کو بچا رہے ہیں انہوں نے مول کو لوٹا ہے ہمیں تباہ و برباد کی ہے آج عمران خان مانتا ہوں تھوڑی مہنگائی ہے لیکن انہوں نے جو ادار لی ہیں انہوں نے جو لون لی ہیں وہ چکانے کے لیے ہمیں تھوڑا سیکرپیس کرنا پڑے گا یہ ہر جو پڑا لے کر سم بندہ ہے سمجھدار ہے وہ اس جیس کو سمجھتا ہے اور امید کرتا ہوں کہ اب عمران خان نے قوم پر اتنے شہور دے دیئے کہ وہ سارے جو نوجوان ہیں پڑا لے کر تب کہہ وہ سمجھ دیئے اس بات کو تو جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے کہ سارے چور ہیں سب جمع ہوئے ایک نائن پر حکومت کو کام دیکھنے دے رہے ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ پاکستان آگے بڑے گا اور ان کے بغیر آگے بڑے گا انشاءاللہ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ لانگ مارچ پی ڈی ایم عوام کے لئے کر رہی ہے یا اس میں بھی ان کا کوئی ذاتی مفاجہ میں سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا جہاں سب کو پتا ہے کہ پی ڈی ایم نائن خان نے کہا تھا کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا تو سارے چورے کٹھے ہو جائیں گے ابھی جو پی ڈی ایم میں کون ہے پیوز پارٹی ہے نون لیگ ہے مولانا فضل الرحمان ہے مولانا فضل الرحمان کا وہ ہے کہ جہاں مچھلی کے طرح ہے کہ جہاں پانی میں رہے گا جو کورومنٹ میں تو وہ چلتا رہے گا کورومنٹ سے باہر ہے کو تڑپنا شروع کر دے گا اس کا وہ ہے تو یہ سارے چورے کٹھے ہیں اپنی چوری چھپا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اگر انہیں وہ عوام کے لئے کچھ کرنا ہوتا تو جو پہلے تین دیفعہ بزیازم بنے ہیں عمران نواز شریف صاحب انہیں نے عوام کے لئے کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا اور پیوز پارٹی کو دیکھ لیں کچھ بھی نہیں کیا شیباز شریف صاحب کہتے تھے کہ ہمیں کوئی لڑکانہی سڑکو بے کسیٹیں گے آپ سارے دونوں بیٹھے ہیں کی کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور زدداری صاحب کہتے تھے کہ میں کوئی چیر پھاڑ کے نکال لوں گا یہ چور ہیں یہ سارے کٹھے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے یہ نسل دنسل کی ساتھ سے چلنے والے صاحب ہے کہ پہلے باپ کرتا ہے بیٹے بھی پر آگئی ہے ان کا بیٹا آگیا ہے اس کے بعد دنسل دنسل سے بادشاہت بنایی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے جو اگر وہ مارچ کرتے بھی ہیں اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہونا پہلے بات انہوں نے کہا ہے ہم سطیفے دیں گے سطیفے انہوں نے دیئے کوئی نہیں ہم مارچ پہ چلے گے ہم مارچ کریں گے تو اس کا ہونا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کے کیا لگتا ہے یہ لانگ مارچ پی ٹی ایم عوام کے لئے کر رہی ہے یا اس کے پیچھے پر ان کا کوئی ذاتی مفاد دیکھیں اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کے علانات کر چکے ہیں جیسے انہوں نے اکتیس ماہ اکتیس جنوری کی ڈیڈ لائن دی تھی اس سے پہلے تیرہ دسمبر کی ڈیڈ لائن دی تھی مطلب کہ ان کے ذاتی مفادات ہی ہو سکتے ہیں کہ انہیں کوئی ایک مل جائے این او ارو ٹائپ کچھ چیز مل جائے کہ عوام کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے وہ پہلے ایک دوسرے کو جو کہہ رہے تھے ہم روڈوں پر گسیٹیں گے ایک دوسرے کو گدار کہہ رہے تھے موندی کا یار کہہ رہے تھے اب وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے مطلب ساری جو یارہ جمعات ہیں وہ ایک دوسرے کی دشمن تھی اب مولانا فضلرمان کا جو سیاسی جو پولیٹکس کرتا ہے وہ تو مذہب بنیاد ہے نا اس کی این پی کی تو مذہب بنیاد نہیں ہے پی پی بھی ایک لبرل جماعت ہے اب نائنٹیز کی سیاست دیکھنے ان کی نون لیگ پی پی ایک دوسرے کے دشمن تھے اب بھی وہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو اس کا عوام کے مفادات سے میرے شاہد میں تو کوئی تلق نہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کر رہے ہیں وہ جو ان کے اوپر کرپشن کے مقدمات ہیں وہ جو لوٹا ہوا پیسہ وہ باہر لے کے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ نرم ہاتھ ہم پہ رکھا جائے بس اسی لئے وہ پریشر اور حکومت میں ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح میں انہاروں مل رہے ہیں میرے شاہد میں تو یہ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم یہ مارچ عوام کے لیے کر رہی ہے یا اس کے پیچھے بھی ان کا کوئی ذاتی مفاد شامل ہے دیکھیں پولیٹیشنز ہیں ایسا وہ کوئی کام نہیں کرتے جن کا اس میں ان کا اپنا مفاد شامل نہ ہو دیفنیلی یہی ہے کہ ان کا کوئی اپنے کوئی ان کی اوبزرویشنز ہے یا ان کے اپنی کوئی انٹرسٹ ہے تو وہ جو ہے اس میں آ رہے ہیں ان کا کوئی لانگ مارچ بغیرہ سے کوئی ہونے والا تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ان کی دل کی خوشی ہے وہ شاید اپنے مقصد مقامیاب ہو جائیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ عمران خان کی حکومت گرا پائے گی یا نہیں نہیں مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا کہ یہ گرا پائے گی ہاں گرے گی وہ خود گرے گی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اور یہ ہے کہ پی ڈی ایم اس کا شاید کچھ نہ کر سکے تو آپ کا کیا خیال ہے اتنے دنوں سے یہ لگے میں عمران خان کے خلاف اتنے پلانز کی اتنے پولیسیز انہوں نے بنائی اور کافی ڈی ایڈ لائنز بھی دیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ پی ڈی ایم حکومت گرا پائے گی یا نہیں سر ابھی تک تو انہوں نے کچھ نہیں کیا ابھی تک صرف یہ شو بازیاں مار رہے ہیں کبھی کدھر کبھی کدھر اور یہ ان کا پی ڈی ایم اب کہاں رہے گیا سر یہ تو اب صرف شو بازی رہ گئی ہے یہ کبھی یہ رہاں حکومت کو گرا سکتے ہیں میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کچھ نہیں ہوگا ایسی عمران خان اپنا کام کرے گا پانچ سال پورے کرے گا ابھی آپ جنہوں نے یہ الیکشن میں جو یہ سینٹ کے الیکشن شروع ہوئے یہ کیوں نہیں آرہے اس میں مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ ان کو آنا چاہیے انہی کی ووٹ بکے ہیں انہی کی ووٹ گئے ہیں عمران خان کو پڑھیں ہیں تو یہ آگے سامنے لوگ نہیں کریں گے ان سے چھوڑیاں تو سر مجھے لگتا کہ ایسے کچھ ہوگا کہ یہ کچھ مطمول کو یہ ان سے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے بہت شکریہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو سب کر رہے ہیں اس سے کیا حکومت وہ گرا پائے گی یا ڈیموکریٹک مومن یہ اگر وہ کر پاتے پہلے انہوں نے کہا جی ستیفے دیں گے ستیفے نہیں دیں گے کتنی ڈیڈلائن دیں اب ستیفے دیں گے جمع ہو گئے ہیں ستیفے دیں گے کچھ بھی نہیں ہو اگر وہ سیریس ہوتے نہ اس بات پہ کہ حکومت کو انہوں نے ستیفے دیں گے ہوتے ہیں باقی وہ سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے جس میں وہ ادم اعتماد کی جو تحریک تھی سینٹ کے چیئرمن کے خلاف وہاں پہ ان کو مرجورٹی سینٹ میں ایک سیریس ہونے کے باوجود بھی وہ آر گئے تھے انہیں پتا ہے کہ ہمارے ہمارا کتنا پوٹینشل ہے اور ہمارے میں اندر کتنی یونٹی ہے پی ڈی ایم کے اندر خود اتنے اختلافات ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے مطلب کسی وہ حکومت کو ٹاف ٹائم نہیں دے سکتے اگر دینا ہوتا تو تین سال گزر چکے ہیں دے چکے ہوتے کافی ٹپ ٹپ لیکن مجھے لگتا نہیں کچھ ایسا کچھ کر سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کا صرف پرسنل مفادات ہیں ذاتی مفادات ہی ہیں ان پر مقدمات بنے ہوئے ہیں ان پر ذداری پر مقدمات ہیں مولانا فضل ارمان کا تو بیچار ہے ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں وہ تو خود اپنا جو ابائی سیٹ ہیں وہ آر گئے تھے وہ تو وہ تو چاہ رہے ہیں کہ اب پی پی تو سوائی اکومت چھوڑے گی پی پی کبھی نہیں چھوڑے گی اور اب دیکھیں نا مولانا فضل ارمان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور نون لیگ بھی میرے خیال میں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ٹاف ٹائم دے سکے کسی کو ان میں اب یونیٹی میرے خیال میں پی ڈی ایم کے اندر یونیٹی نہیں ہے کہ وہ اگر یونیٹیڈ ہوں گے تو وہ اکومت کو ٹاف ٹائم دیں گے ان کے اندر یونیٹی نہیں ہے اب پچھلے دو مینے کے ان کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں بلاول کچھ کہہ رہا ہوتا ہے مریم کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اور مولانا فضل ارمان کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اب پچھلے دنوں مولانا فضل ارمان پہلے کہتے رہے ہیں کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے اب کہتے ہیں نہیں یہ میری تو اکومت سے اب یہ یوٹر نہیں ہے مجھے یہ بہت بڑا اپنے بیانیے سے پیچھے مڑ گئے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ سیریس ہیں بس یہ وہ میرے خیال میں وہ چارے ہیں کہ کسی طرح اپوزیشن پہ جو مقدموات بنے ہوئے خاص کر پی پی اور نون لیگ کی قیادت پہ ان میں ہمیں نرمی مل جائے میرے خیال میں تو یہ اوویس لگ رہے بہت شکریہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو یہ حکومت گرا پائے گی یا نہیں یہ تو ناممکن سے بات ہے کہ وہ گرا پائے گی لیکن جتنا مرضی آج وہ تو اس طرح آپ کے پیچھلے دور میں پیچھلے حکومت میں دیکھ لے کہ عمران خان کتنے بندے لے کہ دیچوک میں درنا دیئے رکھا تھا اس کا نقصان حکومت ملک کو ہی ہوا تھا اس کی ملک کو اس لئے نقصان ہوا تھا کہ کرنسید اس وقت ڈاؤن ہو گی تھی کاروبار ختم ہو گئے تھے کسی کا کوئی بیزنس نہیں رہا تھا خاص طور پر اسلامباد میں اسلامباد میں آپ کو پتا ہے کہ دیچوک ایسی جگہ ہے کہ ادھر آگے کھڑا ہو جے کوئی تو یہ اسلامباد کو آدھا تو آپ کو پتا ہے کہ سارا سیکٹر باند ہو جاتی ہے اس وجہ سے ریڈ زون پر جانے کے لئے مسئلہ آ جاتا ہے اس وجہ سے یہ تو سارا حکومت کے آگے ہی آئے گا حکومت کو تو کچھ بھی نہیں ہوئے گا نہ اس سے نہ لونگ مارج ہو آئے گی یا اس کو کچھ ہوئے گا یا تو بچاری عوام کے لئے ہوئے گا